ہیلو دوستو آپ کا سواغت ہے میرے یٹیوب چینل ایل ایل ویڈیوز میں آج ہم بات کرتے ہیں بیل کی بیل ہوتی کیا ہے اور یہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جب کوئی ویکتی کسی اپراد میں جیل میں بند کیا جاتا ہے اور ایسے ویکتی کو جیل سے چھڑانے کے لیے نیالے سے یعنی کوٹ سے جمانت کی مانگ کی جاتی ہے اس کے لیے بقائدہ ایک نشیت راسی جمع کی جاتی ہے اور ایک سکس کو گارنٹر کے طور پر پیس کیا جاتا ہے جمانت کا ارث کتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جیل سے پوری طرح رہا ہو چکے ہیں جمانت یعنی بیل کا مطلب کسی تیس سمیں سیما کے لیے دوسی یعنی آروپی کو ویکتی کو جیل سے رہت دینا ہے بھارتے دن سہیتہ یعنی سی آر پی سی میں جمانت دو پرکار کی بتائی گئی ہے اگریم جمانت کسی بھی کیس میں ارسٹ ہونے سے پہلے عدالت سے مانگ کی جا سکتی ہے ایسے میں کورٹ پر نرور ہوتا ہے کہ وہ بیل دے گی یا نہیں دے گی سی آر پی سی کی دھارہ فور تھرٹی ایٹ میں اگریم جمانت کا پرابدھان کیا گیا ہے اگریم جمانت ملنے پر آروپی ویکتی کو سمجھتن ماملے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا ایسی استدھی میں وہ ویکتی سی آر پی سی کی دھارہ فور تھرٹی ایٹ کا یوز کر کے اگریم جمانت ہیتو کورٹ میں اس کے لیے آویدن کر سکتا ہے سیکنڈ آپ کی ریگولر بیل ریگولر بیل کا مطلب اس بیل سے ہے جس میں آروپی کو گرفتار ہونے کے بعد عدالت سے جو بیل ملتی ہے اسے ریگولر بیل کہا جاتا ہے ریگولر بیل کے لیے آروپی سے کورٹ دوارہ مچکلہ بھروایا جاتا ہے اور آروپی ویکتی کو بیل کے دوران کورٹ دوارہ دیے گئے سبھی نردیسوں کا پالن کرنا ہوتا ہے سی آر پی سی کی دھارہ فور تھرٹی سیون اور فور تھرٹی نائن کے تحت ریگولر بیل دی جاتی ہے چلیے جانتے ہیں کن کنڈیسن میں بیل دی جاتی ہے عدالت کسی بھی آروپی کو بیل پر ریہ کرتے ہوئے کئی دسہ نردیس جاری کرتی ہے عدالت آروپی کو کہتی ہے کہ وہ ریہ ہونے کے بعد پیڑت پچھ کو پریسان نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی بھی ثبوت اور گواہ کو مٹانے کی کوسس کرے گا بیل پر ریہ ہونے والے اپرادی ویدیسی آترہ نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے گھر کے آس پاس ہی جا سکتا ہے کئی بار کوٹ اپرادی کو ہر روج پلیس اسٹیشن جا کر حاضر لگانے کیلئے بھی کہتی ہے اور ایسا نہ کرنے پر جمانت کو رد کیا جا سکتا ہے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے آپ میری آئیڈی کو فولو کریں اور چینل کو سبسکرائب تھینک یو